حضور سیدی و مولای اس دنیا میں ظاہری طور پہ آخری خطبہ جو امیر المومنین نے یہاں پہ ظاہری طور پہ بسرا میں جو آخری خطبہ امت کو دیا وہ خطبہ تلاوت کرنا چاہوں بلکہ میں لفظوں کو تھوڑا تبدیل کرتا ہوں کہ میں آج امیر المومنین کی زبان ادھر سے نکلا ہوا وہ خطبہ تلاوت کروں گا کہ کائنات میں انسانیت کو جو وارث قرآن کی زبان ادھر سے آخری الفاظ سننے کو ملے وہ کیا تھے اس کے بعد امیر المومنین موجود ہیں میں کتان یہ نہیں کہوں گا کہ وہ دنیا سے چلے گئے وہ موجود ہیں لیکن انسانیت اب تڑپ رہی ہے کسی علی کا چہرہ دیکھنے کے لئے جو خطبہ میں آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں اس خطبہ کو کہا جاتا ہے خطبہ اس میں امیر المومنین کے وہ اسرار ہیں وہ راز ہیں کہ امیر المومنین نے ساری اپنی ظاہری زندگی میں کوشش کی کہ دنیا اسرارِ علی کو سمجھ سکے لیکن جب جاہل علی کے اسرار نہ سمجھ سکے تو اب خود علی اپنی زبان سے اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں امیر المومنین نے آخری خطبہ جو بسرہ میں دیا اس خطبے میں ایک سو ایک دفعہ علی نے کہا کہ میں وہ علی ہوں ایک سو ایک بار علی نے زمانے کو بتایا کہ میں علی کون ہوں اس خطبہ کے بارے میں دشمنان فضائل امیر المومنین تنقید کرتے ہیں کہ یہ خطبہ امیر المومنین کا خطبہ نہیں ہے اس خطبے کو بعد میں لکھا گیا سب سے پہلے میں یہ لفظ دوں گا کہ آج تک کوئی بہت سے بہت فسیح و بلیگ انسان اپنی کلم کے ساتھ قرآن کی کوئی آیت نہیں لکھ سکا کیونکہ قرآن کا یہ موجزہ ہے کہ انسان کا کلام اللہ کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا ایسے ہی علی کا کلام انسان کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا ہر ایک کا گفتگو کرنے کا مزاج الہدہ ہوتا ہے علامہ اقبال کی شاعری کا جو طریقہ ہے وہ غالب کے ہاں نہیں پایا جاتا جو غالب کا طریقہ اکار ہے وہ اقبال کے ہاں نہیں پایا جاتا شاعر کا مزاج اپنا ہوتا ہے خطیب کا طریقہ گفتگو اپنا ہوتا ہے مسور کا نقش نگاری کا طریقہ اپنا ہوتا ہے اللہ کی کائنات میں دو مزاج ہی ملتے ہیں یا قرآن کا نہجر کا لاغا سے ملتا ہے یا علی کا اللہ ان کی مطابقت امیر المومنین کے خطبات میں ملے گی یا امیر المومنین جب ممبر میں بیٹھ کے بولتے تھے تو سمجھنے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ گفتگو الہی ہو رہی ہے یا علی کی ہو رہی ہے اللہ اور علی کے گفتگو کا ایک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ لہجہ ایک تھا چہرے دو تھے ایک ظاہری ایک تھپا ہوا ویسے تو وجہ اللہ علی بھی وجہ اللہ لیکن ایک کہاں اس میں اللہ پایا جاتا تھا ایک کہاں اس میں علی پایا جاتا تھا یہ وہ خطبہ ہے جو امیر المومنین نے بسرہ میں دیا اور لوگوں کے بدن کاپ نے شروع ہو گئے جب علی اپنی زبان سے علی پڑھ رہے تھے چودہ سو سال کے بعد ہم جیسا کم علم امیر المومنین کے فضائل پڑھے تو انسانیت سے برداشت نہیں ہوتے اس فضائل کی کیا انتہا ہوگی جب علی اپنی زبان سے علی پڑھ رہے تھا میرا خیال ہے کہ آج کی مجلس میں بہترین حدیعہ ہے امیر المومنین کا یہ خطبہ جو میں آپ کی بارگاہ میں حدیعہ کرنے لگا ہوں اس کی جتنے بھی دلائل جتنے بھی اس کے مستند ہونے میں برحان چاہیے وہ تمام برحان وہ تمام دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ اس کو کس کس عالم دین نے کس کس عارف نے اس کو نقل کیا اس کی توصیق کی اسے مستند مانا اب کوئی بھی اسے مستند نہ مانے لیکن یہ لہجہ بتائے گا کہ یہ علی کی زبان سے خطبہ جاری ہو سکتا تھا حدود المومنین پوپا کے ممبر میں بیٹھے ہیں سترہ رمضان امیر المومنین کا آخری خطبہ امیر المومنین بسرہ میں موجود ہیں امیر المومنین نے آج اپنے راز سے پردہ اٹھانا ہے امیر المومنین نے چاہا کہ دنیا نے مجھے خیبر میں لڑتا دیکھ لیا خندق میں مجھے تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا انہوں نے مجھے مسند علم پہ دیکھ لیا انہوں نے مجھے مسند سخاوت پہ دیکھ لیا ان کو پتا چل گیا کہ علی سخی بڑا ہے علی کریم بڑا ہے علی عالم بڑا ہے علی شجاہ بڑا ہے علی بہادر بہت ہے علی کو لڑنا بہت آتا ہے علی فصیح بڑا ہے علی بلیگ بڑا ہے لیکن یہ جتنے بھی فضائل تھے یہ امیر المومنین کے فضائل نہیں تھے آج امیر المومنین نے اپنے فضائل سے پردہ اٹھایا امیر المومنین نے دسرہ کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا انا اللذی اندی مفاتح الغیب میں وہ علی ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں انا اللذی اندی مفاتح الغیب میں وہ علی ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور ان کو محمد اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا میں وہ علی ہوں اس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہو اور علی اس کا دروازہ ہے یہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے کہ انا ذلکرنین المذکور فیلصح فیلکولا میں وہ ذلکرنین ہوں جس کا ذکر گزشتہ صحیفوں میں ہو چکا میں وہ علی ہوں میں وہ حجر مکرم ہوں جس سے بارہ چشمیں جاری ہوئے تھے یہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے گا میں وہ علی ہوں جس کے پاس سلمان کی انگوٹھی ہے میں وہ علی ہوں جو ہن اور انسان اور تمام خلائق پہ اپنا تصرف رکھتا ہے یہ کہنے کے بعد اب اگلا جملہ عقیدے کی اس بلندی پہ سنیے گا جو امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں امیر المومنین دے کے کہا تھے میں وہ علی ہوں جس کے ذمہ خلائق کا حساب لینا ہے میں ہوں انا اللہ المحفوظ انا جنب اللہ انا کلب اللہ انا مکلب القلوب والابسار انا ان علینا یعبوهم ثم انا علینا حسابهم انا اللذین کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی صلاتکہ صلاتکہ موقع والمحتفق انا اللذین دہو علم القتاب مانا کانما یکونو انا آدم الاول انا نوح الاول انا ابراہیم الخنین این ابتہ بلنار انا حقیقتہ الاسراج انا مونس المومنین انا فتاہ الاسباب انا منشیل صحاب انا مورف الاشجار انا مخرجل سمار انا مزیول قیون انا وحیول ارضعین انا صماد dismissل انا فستر الختاب انا قسیب الجنب والنار انا ترجمان وحیل اللہ انا مصوم من انداللہ انا خاضن علم اللہ انا عجتاللہ انا من في السمبات وفوق الارزن انا قائم بالقست امیر المومنین دیکھے کہتے ہیں اے کوفے والو مجھے پہچانو میں جنب اللہ ہوں میں قلب اللہ ہوں میں لوگوں کی آنکھ اور قلوبی پھیرنے والا ہوں لوگوں کا حساب میرے ہی ذمہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا یا علی سرات مستقیم تیرا ہی رستہ ہے اور تمہارا ہی موقف امیر کا موقف ہے میں وہ ہوں جس کے پاس گزشتہ اور آئندہ علموں کا ہے میں آدم کا ساتھی ہو میں نوح کا مددوار ہو میں ابراہیم کو آگ سے بچانے والا ہو میں اسرارِ خدا کی حقیقت ہو میں مومنین کا غم گسار ہو میں اسواب کا جاننے والا ہو اب عقیدوں کو بلند کریے گا اور بلندی میں جا کے جمعہ سنیے گا علی مسکرہ کے فرماتے ہیں میں بادلوں کا پیدا کرنے والا ہو میں درختوں کو اگانے والا ہو میں پھلوں کو اگانے والا ہو میں چشموں کو جننے والا ہو میں زمینوں کو بشانے والا ہو میں آسمان کو بند کرنے والا ہو میں حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو میں وحی خدا کا تقسیم میں اللہ کی جانب سے تم پر حجت ہو میں علم الہی کا خزانچی ہو اس مخلوق پر جو آسمانوں پر رہتی ہے ان مخلوق پر جو زمینوں میں رہتی ہے میں ان تمام پر حجت ہو میں عدل سے مصوف اور قائم ہو میں دابت العرض ہوں اور میں قیامت کو سور پھوکنے والا امیر المومنین کہتے ہیں میں صحیفہ برحد ہوں جس کو خلقت سمجھ سکی میں وہ ہوں جس نے آسمان اور زمین کی مخلوق پر پہنچیت ہوں اگلا جملہ سنئے گا اور بلندی پہ جا کر سنئے گا عمیر المومنین کہتے ہیں میں صاحب روز قیامت ہوں جو نورانی محل نظر آرہے ہیں یہ علی کے بیٹوں کے ہیں نے ابل فضل اب عبداللہ حسین کے حرم مقدسہ کے سامنے جملہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے والا ہوں اور وہ جملہ اسی بلندی پہ جا کے سنگیے گا امیر المومنین مسکرہ کے فرماتے ہیں مجھے جھٹلانے والوں کے لئے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اب یہ جو میں راج پڑھ رہا ہوں یہ جو میں راج پڑھ رہا ہوں اب یہاں پہ ملنہ کی زبان بند ہو جائے گی یہاں پہ دشمن علی کا ذہن آجز آ جائے گا کہ یہاں پہ میں اپنی طرف سے علی کے فضائل نہیں پڑھا خود علی کی زبان سے علی کے فضائل جاری ہو رہے ہیں علی مسکرہ کے فرماتے اب جملے اسی بلندی پہ جا کے سنیے گا امیر المومنین فرماتے ہیں اے کوفے والوں میں قرآن نا تک ہو میں خدا کا عثمہ حسنہ ہو میں وہ اللہ کا نام ہو جس کے ساتھ دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے میں وہ نور کیا تھا اور ہدایت پائی تھی میں دنیا کے محلوں کو منحدم کرنے والا ہو اور جملہ عقیدے کی بلندی پہ سنیے گا امیر المومنین فرماتے ہیں میں مومنین کو قبروں سے نکالنے والا ہوں وہ جس کے پاس پیغمبروں کی کتب سے ایک ہزار کتابیں ہیں میں وہ ہوں جو دنیا کی ہر زبان میں بات کرتا ہوں ایک ایک لفظ مجھے حسین کی عزت کی قسم کے سونے کی کلم کے ساتھ کعبے کی پیشانی پہ لکھنے والا ہے میں نو کا رفیق ہوں اور اسے نجاہ دینے والا ہوں میں مبتلا عیوب کو شفا عطا کرنے والا ہوں آج دشمن علی کہہ رہا ہے کہ شفا علی سے کیسے مانگے کوفے کے ممبر میں سترہ رمضان کو علی کہہ رہے ہیں میں عیوب کو شفا دینے والا ہوں جس سے عیوب شفا مانگے اسے علی کہتے ہیں مومنین کا کام نہیں بنتا کہ ہم علی سے شفا مانگے اسگر کا جھولا جسے شفا دے وہ مومن ہوتا ہے اور اسے علی شفا دے وہ نبی ہوتا ہے علی فرماتے ہیں میں یونس کو نجاہ دینے والا ہوں میں صاحبِ مالکِ یومِ قیامت ہوں اب اگلا جملہ اتنا سخت آگیا ہے کہ یہاں پہ جسم تھر تھر کام پہیں گے جو جملہ امیر المومنین کی زبان سے اگلا نکلا ہے وہ لفظ سنیے گا اور اپنے ذہنوں کو مضبوط کر کے جملہ سنیے گا امیر المومنین فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے سات آسمانوں کو قائم کیا ہوا ہے میں دوز مادشاہوں کے سامنے ان کے بابا کے فضائل پڑھ رہا ہوں اور انہی کی دیوئی معرفت اور انہی کی دیوئی طاقت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اگلا جملہ نہ چھپا سکتا ہوں نہ بچا سکتا ہوں جملہ مومن کا حق بنتا ہے میرے شہنشاہ کی زبان سے نکلا ہے ہدیہ کرنے لگاؤں علی فرماتے انا غفور الرحیم غفور الرحیم میں علی ہوں کہ حقیقت میں میرا عذاب ہی اللہ کا عذاب ہے ایک ایک جملہ مجھے روک رہا ہے کہ میں ایک ایک جملے کی شرعہ میں ایک ایک طریقہ واقعہ پڑھوں لیکن وقت کے دامت میں وسط نہیں امیر المومنین فرماتے ہیں میرا عذاب ہی اللہ کا عذاب ہے اگر آج کوئی مقصر یہ کہے گا کہ یہ جملہ علی کا ہوئی نہیں سکتا اس کی کوئی ظاہری تفسیر بتاؤ تو غدیر میں منکر علی کا تھا عذاب اللہ نے بھیجا تھا میں وہ ہوں جس کی وجہ سے ابراہیم سلامت ہے امیر المومنین فرماتے ہیں میں موسیٰ کا عصا ہوں میں عصا موسیٰ ہوں میں تمام مخلوقات کو ان کی پہشانی کے بالوں سے پکڑنے والا ہوں میں وہ ہوں جو مخلوقات کا عداد و شمار کرتا ہوں میں وہ ہوں جو انہیں اللہ تک پہنچاتا ہوں میں وہ ہوں جس کے پاس کلام تبدیل نہیں ہوتا میں زمین پر اللہ کا ولی ہوں شاہر انا بطرت العالمین انا وحی الارضین والعالم بالعقلیم انا عمر اللہ والروح کما کال اللہ تعالی یسعلونک انا روح کل روح من عمر ربی انا اللہ ذی کال اللہ تعالی نبی علیہ بجحنم کل کفاہ عند اللہ اکونل اشیاء عباد تقوینا بے عمر ربی انا عرصائیت الجبال و بسطت ارزائینا علی مخرج العیون و ممبت الظروح لی مصفت السمار علی فرماتے عمر خدا میرے سپرد ہے میں بندوں پہ حاکم ہوں میں وہ ہوں جس نے چاند اور سورج کو بنایا ہے اور انہوں نے میری اطاعت کو قبول کیا میں وہ ہوں جس نے ساتوں آسمانوں کو دعوت دی اور انہوں نے میرے حکم کو قبول کیا پس میں نے حکم دیا اور وہ کائن کو گئے میں وہ ہوں جس نے جملہ سنیے گا محتاط ہوگا اب اگلا جملہ سنیے گا کیونکہ میں جملے پہ جملہ حدیعہ نہیں کر رہا ایک لمحے کے لئے محتاط ہوں تو میں جملہ حدیعہ کیا امیر المومنین فرماتے ہیں وہ ہوں جس نے نبیوں کو مبعوث کیا ہے کہاں لے کے جائیں یہ جملے کہاں اب عبداللہ الحسین اے والفضل العباس ہمیں جو جملے تیرے بابا کی زبان سے نکلے تھے ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھنا اسی عقیدے پہ میرا شہنشاہ موت دینا امیر المومنین فرماتے ہیں میں نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کرنے والا ہوں میں تمام عالمین کو پیدا کرنے والا ہوں میں سبینوں کا بھی شانے والا ہوں تمام ولایتوں کے حالات سے عالم میں عمر خدا اور اس کی روح جیسا کہ خدا نے فرمایا قرآن میں یسعلو ناکہ نا روح یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کریں گے کل روح حمین عمر ربی تو کہہ دو روح اللہ کا عمر ہے علی سینے پہ ہاتھ رکھے کہتے وہ اللہ کا عمر میں ہوں امیر المومنین فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم دونوں ہر کافر کو جہنم میں ڈالو گے پہاڑوں کو لنگر کیا زمینوں کو پھیلایا میں چشموں کا نکالنے والا ہوں میں کھیتوں کا اگانے والا ہوں میں درختوں کا لگانے والا ہوں میں میووں کا نکالنے والا ہوں میں لوگوں کے کھانے کا اندازہ لگاتا ہوں میں ہی بارشیں برساتا ہوں میں ہی باطل کی کڑت سناتا ہوں میں ہی برک سمندر ہوتا ہوں میں ہی سورج کو روشنی دیتا ہوں میں ہی صبحوں کو تنوب کرتا ہوں میں ہی ستاروں کو بیدا کرتا ہوں میں ہی سمندروں میں کشتیوں کا ساتھی ہو میں ہی قیامت کو برپا کروں گا میں ہی وہ ہوں جو موت دوں گا میں ہی وہ ہوں جو مردوں کو زندہ کروں گا میں ہی وہ ہوں جو مردوں کو زندہ کروں گا میں ہر آن ہر دو ساتھ پیدا کرنے والی چیز اور قلوب سے گزرنے والے خطرات کو جانے والا ہوں آنکھوں کے جھبکنے کے حال کو جانتا ہوں جو سینوں میں پسیدہ ہے وہ بھی جانتا ہوں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بھی لفظ اپنی زبان سے اس لیے نہیں نکا رہا کہ جہاں صاحب قرآن بول رہا ہو جہاں میرا مولا بول رہا ہو وہاں میں کون ہوتا ہوں لفظ کہنے والا میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو امیر المومنین کے ان فضائل کا ہاتھ کر سکے اور جملہ آپ نے اسی بلندی پہ جا کر سننا ہے جس بلندی پہ جملہ سننے کا حق ہے امیر المومنین فرماتے ہیں میں مومنین کی نماز اور زکاة ہوں کتنے بدبخت علی فرما رہے ہیں کہ میں مومنین کی نماز ہوں اور کتنے بدبخت ہیں وہ نمازی جن کی نماز میں نماز ہی نہیں ہے اس لیے تو کہتے ہیں جس نے علی کو چھوڑ کے نماز پڑھی اس نے تکریں ماری نماز نہیں پڑھی جس نے علی کو چھوڑ کے روزہ رکھا اس نے بھوک ہردال کی ہے روزہ نہیں رکھا علی فرماتے ہیں میں ہی مومنین کا حج ہوں میں ہی مومنین کا جہاد ہوں میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور نشر اول و آخر کا مالک و مختار میں ہوں میں وہ ہوں جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا میں صاحب ایک قواقب ہوں میں دولت کا زائل کرنے والا ہوں ہوں زلزلے میرے اختیار میں ہیں میں ہی انہیں بلاتا ہوں میں ہی ان سے واقف ہوں حق اور باطل میں فرق کرنے والا میں ہوں بڑے بڑے ستونوں والے جنت کا مالک میں ہوں جس کا مثل کسی پشر میں پیدا نہیں ہوا اس میں جو کچھ جوارات ہیں ان کا خرچ کرنے والا میں ہوں جس نے زلطہ جباروں کو حلا کیا میں وہ ہوں جس نے نور کو کشتی میں سوار کیا میں وہ ہوں جس نے ابراہیم کو نبروت کی آگ سے نکالا اور اس کا مونس بنا میں ہی یوسف و صدیق کا ولی ہوں میں ہی اس کا مونس ہوں میں ہی اس کو کونے سے نکالنے والا ہوں میں موسیٰ اور خضر کا صاحب اور تعلیم دینے والا ہوں میں ہی موسیٰ اور مکہ ہوں میں ہی پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی ماں کے بطنوں میں بچوں کی شکلیں بنانے والا ہوں جو کچھ دلوں میں ہے اس سے واقف میں ہوں میں واقف ہوں ان چیزوں سے جو تم کھاتے ہو جو گھروں میں زخیرہ کرتے ہو اللہ نے قرآن میں جس کی مثال پیان فرمائی ہے میں وہ ہوں جس کو اللہ نے قائم کیا جب تمام مخلوق ظلمت میں گری ہوئی تھی تو مخلوق کو میری عطاعت کی طرف دعوت دی پس جب وہ ظاہر ہو گئی تو مخلوق عالم وجود میں آ گئی اور اس کے انکار کیا جیسا خدا فرماتا ہے کہ پس جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے نہیں پہچانا وہ کافر ہو گئے میں وہ ہوں جس نے منشائے قدرت سے لفظ سنیے گا میں وہ ہوں جس نے منشائے قدرت سے ہٹیوں کو گوشت کا لباس پہنایا میں اپنی اولاد اپنی ذریعیت کے ساتھ عرش خدا اور لبائل حمد کا اٹھانے والا ہوں میں قبیل قرآن اور گزشتہ کتابوں کا عالم میں راس خون علم القرآن میں آسمانوں اور زمین میں اللہ کا چہرہ ہوں جس نے خدا نے فرمایا تھا کہ ہر چیز حالات ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے میں ضد اور تغوت کا جلا دینے والا ہوں میں اللہ کا دروازہ ہوں جس کو یہ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور سرکشی کی ان کے لیے نہ آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ داخل ہو جائیں اس طرح ہم مجرموں کو بدلا دیتے ہیں میں وہ ہوں جبریل اور میکائیل نے جس کی خدمت کی میں وہ ہوں جس نے جبریل اور میکائیل کو پانی پر مسلط کیا میں وہ ہوں جو ملائکہ کو عرش پہ بدلتا رہتا ہوں میں وہ ہوں جس کے لیے سورج کو دو مرتبال پلٹایا گیا میں وہ ہوں کہ اللہ نے جبریل اور میکائیل کو میری عطاعت کے لیے مخصوص کیا میں اللہ کا اسم آزم ہوں میں اللہ کا اسم آزم ہوں میں آدم ہوں میں صاحبِ تور ہوں میں صاحبِ کتابِ مستور ہوں میں بیت المعمور ہوں میں ہر سو نسل میں ہوں میں وہ ہوں جس کی اطاعت اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ہر ذی رو پر فرض کی ہے میں ہی اپنی زنفکار سے عشقیہ کو قتل کرتا ہوں میں ہی ان کے خرمنی حیات کو آدشے غز میں جلا دیتا ہوں میں وہ ہوں جس نے دینِ الٰہی کو غالب کیا میں ظالمین سے بدلہ لینے والا ہوں میں خدا کی طرف امتوں کو دعویٰ دینے والا ہوں تاکہ میری عطاعت کرے جس نے میرا انکار کیا اس نے اس کا کفر کیا کہ نائلہ کا منکر کافر نہیں ہوتا علی وعلی اللہ کا منکر کافر ہوتا میں منافقین کو رسول کے حوضِ کاؤسر سے دفع کروں گا میں وہ دروازہ ہوں جو خدا نے اپنے بندوں کے لئے کھولا ہے جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں رہے گا میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کی کنجیاں ہیں میں وہ ہوں جس نے جباروں سے جہاد کیا جو نورِ خدا کو بجھانے کے لئے آئے تھے ان کی حجت کو قتل کرنے کے لئے آئے تھے بس جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا مگر یہ کہ اس کے نور اور ولایت کامل ہو گئے اللہ نے اپنے ہر نبی کو کوسر عطا فرمائی لیکن مجھے آبِ حیات عطا فرمایا میں رسول کے ساتھ زمین سے آیا جس کو چاہا اللہ نے میرا عارف بنا دیا جس کو چاہا اسے نہ بنایا میں ملکوت میں کھڑا ہوں جہاں روحیں حرکت کرتی ہیں میرے سوا کو بہر میں بچاتا ہوں میں فران کو غرد کرتا ہوں میں یعویت ظلمت کا حصہم لیتا ہوں میں بریس رائی کو یاد بھیجتا ہوں میں سبشل سے عالم ہوں میں جانور اور پرندوں کی بولیاں جانتا ہوں میں اللہ کی آئرت ہوں میں اللہ کی حجت ہوں میں اللہ کا امین ہوں میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں اور میں ہی پیدا کرتا ہوں میں رزق دیتا ہوں میں سنتا ہوں میں ہر چیز کا عالم ہوں میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں میں وہ ہوں جو ساتھ و آسمان اور زمینوں کو ایک چشم زدن میں پار کر لیتا ہوں میں نفقہ اول ہوں میں نفقہ سانی ہوں میں ذلکرنین ہوں جس کے لیے تو نے فرمایا کہ امت کا ذلکرنین تو وہ میں ہوں میں اس ناکے کا صاحب ہوں جو سالح نبی کے لیے نکلا تھا میں وہ ہوں جو سور پھینکے گا میں وہ ہوں جو کافروں پہ عذاب نازل کروں